اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بائیو پیسٹی سائٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ بائیو پیسٹی سائٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ہم کلاسیفیکیشن دیکھیں گے مدب ٹائپس دیکھیں گے اس کے ہم ایڈوانٹجز اور ڈیس ایڈوانٹجز تو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے کہ پیسٹی سائٹس کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں بتاؤنا چاہیے پیسٹی سائٹس کسے کہت پڑھتی ہے تو پیسٹی سائٹس کیا ہیں کہ کوئی بھی ایسا میٹیریل ہے جو کیا کرتا ہے پیسٹ کو کل کر رہا ہے پیسٹ کیا ہوتی ہیں جو پلانٹس وغیرہ ہیں ان کو جو کچھ ایسے ویڈز وغیرہ کچھ ایسے انسیکٹس وغیرہ جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں پلانٹس کو ٹھیک ہے تو ان کو کیا کرتی ہیں ان کو کل کرتی ہیں پیسٹی سائٹس ٹھیک ہے تو پیسٹی سائٹس جو کنونشنل پیسٹی سائٹس ہیں مطلب جو ایسے یوز کی جاتی ہیں وہ کی ہیں وہ chemicals ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود بنائی جاتی ہیں تو لیکن جو بائیو پیسٹی سائیڈز ہیں یہ کیا ہیں یہ natural origin ان کا ہوتا ہے یہ natural material سے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو پیسٹی سائیڈز جو کہ natural material سے بنتی ہیں جو natural material سے لی جاتی ہیں جیسے plants سے animals سے microbes سے یا کسی بھی biologically available source سے اس کا ہم کہتے ہیں بائیو پیسٹی سائیڈ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ synthetic source نہیں ہوتا اس کا کہہ پورا اس کا natural source ہے اچھا ان کو ہم plant protection agents بھی کہتے ہیں plant protection agents کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ plants کو protect کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیسٹ کو control کرتے ہیں non toxic mechanism سے کہ یہ جو plant وغیرہ اس کو خود نقصان نہیں پہنچاتے یہ صرف پیسٹ کو control کرتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے جو دوسری pesticides ہیں عام pesticides ہیں ان میں ایسے کیا مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں biopesticides بنانی پڑتی ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے pesticides کے disadvantages پہلی یہ کہ جو water اگر کہیں پر save ہویا ہے جیسے کہ ground water ہے for example اس میں ہم simply example ہم ground water کی لیتے ہیں اس کو یہ pollute کر دیتے ہیں اس کو یہ contaminate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ soil میں pesticides اگر زیادہ apply کی جائیں تو وہ کیا ہے کہ یہ وہ نیچے ground water میں جا کر وہاں پر اس کو جو ہے وہ pollute کر دیں گی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ کیا ہے انہوں نے soil کو بھی pesticides soil کو بھی contaminate کر دینا soil کی fertility جو ہے وہ time کے ساتھ پھر کم ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ biomagnification in food chain یعنی کہ simply کیا ہے کہ اس نے food chain میں شامل ہو جانا جب animals یا جو consumers ہیں کوئی بھی وہ جب ان plants کو کھائیں گے جس کے اندر pesticides ہیں تو کیا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ pesticides ہیں یہ جو chemicals ہیں یہ چلے جائیں گے اور اس طرح سے یہ food chain میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جب food chain میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ پھر human اور animal health کو بھی effect کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کہہ جو pest ہوتی ہیں جب ان pesticides کا زیادہ use کیا جاتا ہے تو اس کے ویسے جو pest ہیں وہ resistance جو ہے وہ produce کر لیتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان pest کو ان pesticides سے فرق نہیں پڑتا ہے تو اب کیا ہے کہ اب ان سب یہ جو سارے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے کیا ہے اس سے جو ہمارا environment ہے اس پہ effect آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ecosystem پہ effect آ رہے ہیں تو earth پہ رہنے کے لیے important یہ ہے کہ agriculture sustainability بھی important ہے اور environmental safety بھی important ہے ٹھیک ہے یعنی کہ agriculture جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ plants وہ producers ہیں ٹھیک ہے تو plants کے بغیر تو ویسے ہی کچھ بھی possible نہیں ہے تو کیا ہے کہ agriculture sustainability ہمیں ایسے alternates جو ہے ہمیں develop کرنے پڑیں گے جو eco-friendly جن سے کیا ہے environment کو بھی نقصان نہ پہنچے تو وہ کیا ہوتے ہیں پھر biopesticides ہیں biopesticides اسی لیے بنائے جاتے ہیں biopesticides اسی لیے use کیے جاتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ plants کو پیسٹ سے بھی بچاتی ہیں اور بدلے میں کیا ہے کہ یہ environment کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں نہ ہی یہ consumers وغیرہ کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے کیا ہے کہ ایک تو agriculture بھی sustain رہے گی دوسری چیز یہ ہے environmental safety بھی رہے گی اس کے ہم classification دیکھ لیتے ہیں تین classes میں اس کو divide کیا جاتا ہے microbial pesticides biochemical pesticides اور plant incorporated protectants سب سے بہلے ہیں biochemical pesticides اچھا biochemical pesticides کیا ہوتی ہیں یہ وہ pesticides ہیں جو naturally occurring substances ہیں یہ nature میں substances present ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے pest کو کنٹرول کرنا ہے non toxic mechanism سے non toxic mechanism مطلب جو کہ plants وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جو دوسری pesticides ہوتے ہیں مطلب جو conventional pesticides ہوتے ہیں جو normally use کی جاتی ہیں وہ synthetic materials ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ natural materials نہیں ہوتے ہیں وہ synthetic materials ہوتے ہیں صرف chemicals ہوتے ہیں وہ پیسٹ کو کر دیتے ہیں directly کر دیتے ہیں یا inactivate کر دیتے ہیں جبکہ جو biochemical pesticides کیا کر رہی ہیں پیسٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں اس کے میں اگزامپل دیکھ لیتے ہیں انسیکٹ سیکس فیروبونز اور اس کے لابہ کچھ دوسرے کمپاؤنڈ جو کے میٹنگ نہیں ہونے دیں گے یعنی کہ یہ جو پیسٹ ہیں ان کی میٹنگ نہیں ہونے دیں گے یہ اور جس کی ویسے کیا پیسٹ پیر آگے پروڈیوس نہیں ہوگے اس کے لابہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پیسٹ کو ٹرے کرنے کے لیے کچھ جو ہیں کچھ ایسے پلانٹ ایکسٹرکٹ ہیں ایروماتائز یا سینٹید ہم کہہ سکتے ہیں سینٹید پلانٹ ایکسٹرکٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کی وجہ سے پیسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک پھر یہاں پر اپلائی کرے اچھ نیکسٹ ہے مائکروبیل پیسٹیسائیڈ نام سے پتہ چل رہا ہے یہاں پر کیا ہوں گے مائکروبز کی بات ہو رہی ہے مائکروگنیزم کی بات ہو رہی ہے تو وہ پیسٹیسائیڈ جن میں مائکروگنیزم ہوتے ہیں جیسے وائرسز بکٹیریا نیماتورٹ فنجائی وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ جن میں مائکروبز ہوتے ہیں مائکروگنیزم ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مائکروبیل پیسٹیسائیڈ تو کیا ہے کہ یہ بھی نون ٹاکسک ہیں اور نون پیتھجینک ہیں اینیمال اور ہیومنز کے لیے لیکن پیسٹ کے لیے کیا ہے یہ ٹاکسک ہیں اچھا اس میں کیا ہوتے ہیں ان پیسٹیسائیڈ کے انطر جو مائکروبیل اجنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وائرس بیکٹیریہ وغیرہ وہ active component ہوتا ہے main کام وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو microbial pesticides ہیں اس میں جو ہر active in greener جو ہے وہ اپنا specific کام کرے گا ٹھیک ہے جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فنجائی ہے مطلب کہ microbial pesticide کے اندر ایک فنجائی ہے وہ ایک particular insect to kill کر رہی ہے تو دوسری فنجائی ہوگی اس نے کہا کسی اور کسی specific weed کو اس نے control کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہر active component کا ہر active ingredient کا جو ہے وہ اس طرح سے specialized function ہوتا ہے اس کی example میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بہت common biopesticide ہے bacillus thuringiensis ٹھیک ہے اور یہ بیکٹیریہ ہے actually تو یہ جو بیکٹیریہ ہے یہ کیا ہے یہ اس نے جو ہے وہ several protein combinations create کرنے ہیں اور ہر ایک کا کیا کام ہے ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ each of which mainly kill one or small number of related insect larvae species ٹھیک ہے یہاں تو انہیں ایک یاں اسے جو ملتی جلتی جو انسیک larvae species اس کو kill کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ جو بیٹی components کا مطلب ہے یہ جو bacillus thuringiensis کی short form ہیں کچھ بیٹی components جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں صرف جو fly اور mosquito larvae کو target کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ جو components ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ moth larvae کو control کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کا جو ہر جو active component ہے وہ اپنا اپنا اس طرح سے کام کرتا ہے اچھا last way ہے plant incorporated protectants یہ بہت easy ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت زیادہ detail میں پڑھ چکے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اچھا نام سے پتہ چاہتا ہے plant incorporated protectants کیا کیا جاتا ہے اس میں plants کو manipulate کیا جاتا ہے مطلب کہ plants کے اندر جو plants کا جو genetic material ہے جو plants کا genetic make up ہے اس کو change کیا جاتا ہے means کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے خود سے جو genetic material ہے وہ plants میں add کروا دینا ہے ٹھیک ہے اور plant اپنا pesticide خود بنائے گا تو genetic material کیا کیا جائے گا plant کے اندر introduce کروایا جائے گا جب وہ genetic material introduce کروایا جائے گا تو plant کا جو genetic make up ہے وہ change ہو جائے گا تو plants کیا ہیں خود pesticides کو produce کریں گے اس میں بھی وہی example ہے bacillus suringenesis کی کیا کیا جاتا ہے جو بیٹی pesticide protein کی جو gene ہے اس کو introduce کروا دیا جاتا ہے plant کے اندر plant کے genetic make up میں ٹھیک ہے اور پھر بعد میں کیا کرتا ہے plants جو ہیں وہ خود pest killing components جو ہیں وہ بناتے ہیں جو ہمیں بیٹی بیکٹیریا کی ضرورت نہیں پڑے گی اب plants جو ہیں وہ خود اپنے جو components ہیں pest killing components بنائیں گے جو جو active component ہے پھر وہ کیا کریں گے وہ آگے pest کو kill کر دیں گے اچھا جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں bacillus suringenesis ہے اس طرح سے اس کی جو gene ہے اس کو crop میں insert کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جب وہ جو pest ہے اگر اس crop کو کھانے کی کوشش کرے گی تو وہ pest جو ہے وہ بات میں وہ kill ہو جائے گی اچھا اس کے advantages دیکھ لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ less toxic ہے جو conventional pesticides ہیں وہ بہت زیادہ toxic ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو ہیں وہ chemicals ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت کم amount میں use ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی minimal doses use ہوتی ہیں اور ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ degrade جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے جو conventional pesticides ہوتی ہیں وہ فوراں سے degrade نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے اندر جب degradation نہیں ہوتی ہے تو وہ persist کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ persistent ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہے پھر نکسان پہنچ جاتی ہیں تو جب یہ جلدی degrade ہو جائیں گی اور ایک تو بہت کم amount میں use ہوں گی تو جو expoier level ہے وہ بہت کم ہوگا جب expoier level کام ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کسی بھی قسم کی جو pollution ہے وہ نہیں ہوں گی جو کہ جو chemical pesticides ان کی وجہ سے ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ biopesticides کو use کرنے سے chemical pesticides کی ضرورت ہے وہ کم ہو جائے گی اچھا biopesticides جو ہیں وہ chemical pesticides کے ساتھ use ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو alternatively use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ biopesticides کو use کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ chemical pesticides کی جو جو ضرورت ہے وہ بہت کم پڑتی ہے جس کی وجہ سے پھر گیا ہے کہ grow field بھی اور زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ اپنا جو target ہے اسی کو effect کرتی ہیں اچھا یہ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے ٹھیک ہے صرف جو ان کا target ہوگا اسی کو یہ کریں گی effect کریں گی ٹھیک ہے highly specific ہیں اس کے disadvantage کے اندر بھی ہم یہ بات پڑیں گے تو جو اپنے target کو یہ effect کریں ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اور کسی جو organism ہے اس کو یہ رقصان ہی ہو جائیں گی جیسے کہ plant وغیرہ کو خود کو نقصان نہیں پہنچائیں گی ٹھیک ہے صرف یہ جو target ہے اس کو یا اس سے جو ملتا جلتا organism ہے اس کو یہ effect کریں گی disadvantages کا پہلا ہی یہ دیکھتے ہیں high specificity اچھا اب یہ کہ صرف اگر اپنے target کو ہی effect کرتے ہیں تو اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں زیادہ جو ہے multiple products جو ہیں وہ different pest کے لئے use کرنی پڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا جو جو اس کی speed ہے action speed ہے وہ بہت slow ہے مطلب یہ کہ اگر ہمیں immediate جو ہے وہ immediate threat ہے اگر کوئی simple اگر ہم کہیں کہ اگر ہمیں فوراں سے اگر کوئی علاج کرنا ہے plant کا تو ہم فوراں سے اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ shelf life اس کی short ہوتی ہے مطلب expire ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو extreme pH یا UV light اور heat وغیرہ میں یہ صحیح نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے stable نہیں رہ سکتی اور ان کو produce کرنا اور ان کو store کرنا جو ہے وہ تھوڑا complicated اور costly process ہیں اور یہ جو دوسری pesticides ہیں اس سے تھوڑا expensive ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا ہمارا biopesticides امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں کہیں پر بھی کوئی problem ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو revise کر لیتے ہیں پہلے میں نے آپ کو definition بتائی تھی کہ biopesticides وہ ہوتی ہیں جو natural جو ہمارے materials ہیں وہاں سے ملتی ہیں کیونکہ ان کا نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے classification میں ہم نے اس کی تین classes ایک تھی microbial biochemical اور plant incorporated protectants ٹھیک ہے microbial وہ جس میں microbes ہوں گے biochemical وہ جو کہ natural جو materials وہ use ہوتے ہیں اور plant incorporated جس میں کیا ہے کہ plants کے اندر ہم خود سے ان کا جو جنیٹک میکب ہے وہ چینج کریں کہ تاکہ وہ خود اپنی pesticides بنائیں advantages ہم نے اس کے دیکھ لیا advantages کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ toxic نہیں ہوتی ہے دوسری یہ صرف اپنا target organism ہے اسی کو affect کر رہی ہے اور crop field زیادہ ہو رہی ہے chemical pesticides جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس کی advantage میں دیکھا کہ زیادہ specific ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ action speed سلو ہے shelf life سلو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو uv light وغیرہ میں یہ stable نہیں ہے ٹھیک اس کو produce کرنا اور store کرنا تھوڑا سا complicated ہے اور costly ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ expensive ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آئی تو بھی آپ کو منٹ سیکشن میں بتائیں اس کے علاوہ instagram اور facebook میں follow کریں اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی بھی confusion ہے تو آپ پوچ سکتے ہیں thank you